بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایٹھ کلاس آج ہم نے سیکنڈ لیکچر دیکھنا ہے سیکنڈ چیپٹر کا ہمارے چیپٹر کا نام ہے سٹرکچر آف ایٹم اور ٹاپک ہے آج ہمارا ردر فورڈ ایکسپیریمنٹ اور ڈسکوری آف نیوکلیس پہلے ہم نے جان ڈالٹن ایٹامک تھیوری پڑھا تھا اور آج ہم ردر فورڈ کے ایکسپیریمنٹ کو پڑھیں گے جس میں اس نے ایٹم کا نیوکلیس ڈسکور کیا تھا ردر فورڈ نے 1911 میں ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا جس میں اس کے پاس اپریٹس تھا ایک گولڈ فائل تھی جس کی موٹائی کتنی تھی 0.0004 سینٹی میٹر یہ تھین ایک فائل اس نے یوز کی سیکنڈ جو تھی اس کے پاس فوٹوگرافک پلیٹ تھی اور زنگ سلفائیڈ ایک فوٹوگرافک پلیٹ کیا ہوتی ہے کہ جس پر ویزیبل سپیکٹرم جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور فلوریسنٹ سکرین ہوتی ہے ایک فلوریسنٹ کیا ہوتا ہے فلوریسنٹ کہتے ہیں چمک کو تھرڈ چیز اس کے پاس تھی ریڈیو ایکٹیو سورس پولونیوم میٹل پولونیوم میٹل کا ایک ریڈیو ایکٹیو سورس تھا جس میں سے اس نے ایلفا پارٹیکلز کو گولڈ فائل پر بمبارڈ کیا تھا اور اس بمبارڈمنٹ کے نتیجے میں اس نے نیوکلیس کو ڈسکور کیا تھا ریڈر فورڈ ڈیٹامک تھیوری میں ایکسپیریمنٹ میں ریڈیو ایکٹیو سورس ہے اور یہ گولڈ کی فائل ہے آس پاس اس نے سارا جو ہے ایک فوٹوگرافک پلیٹ سیٹ کر دی زنگ سلفائیڈ فوٹوگرافک پلیٹ اور اس نے ریڈیو ایکٹیو سورس آف پولونیوم جو تھا اس میں سے ایلفا پارٹیکلز کو بمبارڈ کیا اس گولڈ فائل پر ایلفا پارٹیکلز جو ہوتا ہے ان پر ڈبل پوزیٹیو چارج ہوتا ہے جب اس نے یہ بمبارڈمنٹ کی گولڈ فائل پر تب اس نے یہ چیز دیکھی اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ بہت سارے ایلفا پارٹیکلز جو ہیں وہ بلکل سٹریٹ جو ہے وہ گئے فوٹوگرافک پلیٹ پر ایک فلوریسنٹ جو ہے اکر ہوا اور وہ بلکل سیدھے گزر کر گولڈ فائل میں سے چلے گئے جبکہ کچھ ایلفا پارٹیکلز جو تھے وہ ڈیفلیکٹ ہوئے اور بہت ہی کم ایلفا پارٹیکلز جو ہیں وہ باؤنس بیک ہوئے جس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ ایٹم کے سینٹر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ کچھ ایلفا پارٹیکلز کو دوبارہ باؤنس بیک ہونے پر مجبور کر رہی ہے تو اس نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ ایٹم کے سینٹر میں جو ہے موجود ہے پوزیٹیو پورشن یعنی کہ پوزیٹیو چارج موجود ہے اس کو اس نے نیوکلیس کا نام دیا کیونکہ ایلفا پارٹیکلز بھی پوزیٹیو چارج تھا اور نیوکلیس پہ بھی پوزیٹیو چارج تھا تو دو سیم چارجز ایک گزرے کو ریپیل کرتے ہیں اسی وجہ سے کچھ ایلفا پارٹیکلز جو ہے وہ باؤنس بیک ہو کر پیچھے آئے تھے اور بہت سارے ایلفا پارٹیکلز جو سیدھے جا کر فلوریسنٹ انہوں نے دیا تھا فوٹوگرافک پلیٹ پر اس کا مطلب یہ تھا کہ ایٹم میں بہت سارا حصہ جو ہے وہ خالی ہے اور کچھ ایلفا پارٹیکلز جو ڈیفلیکٹ ہوئے تھے تو ریڈر فورڈ نے یہ اخذ کیا کہ وہ نیوکلیس کے قریب سے گزرے تھے اس وجہ سے وہ کیا ہو گئے تھے تھوڑے سے ڈیفلیکٹ ہو گئے تھے تو اس ایکسپیریمنٹ کے بعد ریڈر فورڈ نے اس ایکسپیریمنٹ کے بیس پر کچھ پاسٹولیٹس دیئے اس کی جو ہے تھیوری کے مین پوائنٹس کیا تھے دیکھ لیتے ہیں نمبر بن ہے ایٹم کنسیسٹ آف پوزیٹیوی چارج سینٹرل پورشن کارلڈ نیوکلیس ایٹ کنٹینز پروٹانز اینڈ نیوٹرانز ایٹم جو ہوتا ہے وہ ایک سینٹرل پوزیٹیو پورشن پر مشتمیل ہوتا ہے جس کو اس نے نیوکلیس کا نام دیا تھا اور نیوکلیس میں پروٹان اور نیوٹران موجود ہوتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ تھا الیکٹرانز ریولوینگ اراؤن اراؤنڈ نیوکلیس وید ویری ہائی سپیڈ جس لائک پلینٹس اراؤنڈ دی سن پوائنٹ یہ تھا سیکنڈ کے الیکٹران جو ہے وہ نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں ایک بہت ہائی سپیڈ کے ساتھ جیسے کہ سورج کے گرد پلینٹس گھوم رہے ہیں تھرڈ پوائنٹ تھا دی اٹریکٹیو فورس آف دی نیوکلیس آن الیکٹران پروائیڈ سینٹری پیٹر فورس ٹو دی الیکٹران تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ نیوکلیس جو ہے ایک قوت کشش جو ہے الیکٹرانز کے اوپر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے الیکٹران سینٹری پیٹر فورس کی طرف اٹریکٹ ہو کے سینٹر کی طرف اٹریکٹ ہو کے آس پاس نیوکلیس کے گھومتے رہتے ہیں فورتھ پوائنٹ تھا سائز آف نیوکلیس is very small as compared to size آف ایٹم کہ نیوکلیس کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے پورے آیٹم کے سائز سے اور آیٹم کا بہت زیادہ حصہ جو ہوتا ہے جو کو اس نے اکپائی کیا ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے فیفت پوائنٹ تھا اٹم is neutral کہ اٹم جو ہے ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے اس میں پروٹان اور الیکٹرانز کی تعداد جو ہے وہ برابر ہوتی ہے سیکس پوائنٹ تھا نیوکلیس is responsible for mass and energy of اٹم سیکس پوائنٹ میں ریدر فورڈ نے یہ بتایا کہ نیوکلیس جو ہوتا ہے اس میں چارج بھی ہوتا ہے اور وہ وزن بھی رکھتا ہے اٹم کا سارا چارج اور وزن جو ہے اس کے نیوکلیس کی وجہ سے ہوتا ہے ریدر فورڈ کے اٹامک مارڈل کو دیکھ لیتے ہیں جس میں اس نے central portion بتایا کہ وہ جو ہے positive ہوتا ہے آس پاس free spaces ہوتی ہیں بہت ساری جن میں الیکٹرانز freely move کر رہے ہوتے ہیں defects in ریدر فورڈ اٹامک مارڈل ریدر فورڈ کے اٹامک مارڈل میں کچھ خامیہ بھی تھی جو کہ دیکھ لیتے ہیں ریدر فورڈ اٹامک مارڈل is based on the law of motion and gravitation ریدر فورڈ کا جو اٹامک مارڈل تھا وہ موشن اور gravitation کی بیس پر تھا کس طرح سے کہ moving bodies کیا ہیں electrons ہیں اور gravitational force nucleus جو اس پر attractive force جو ہے وہ exert کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے nucleus کے آس پاس گھوم رہے ہیں جیسے کہ earth جو ہے وہ gravitational force جو ہے exert کرتی ہے bodies پر اور اس کو اپنی طرف کھینج کر رکھتی ہے اسی طرح which are applicable to the neutral bodies جو کہ صرف neutral bodies پر تو applicable تھا and not on the charged bodies لیکن یہ charged bodies پر applicable نہیں تھا ٹھیک ہے بچوں next point اس کا جو تھا according to Maxwell theory Maxwell نے ریدر فورڈ کے ڈیفیکٹس کو بتایا کہ electrons are charged bodies revolving around the nucleus and should emit energy continuously کہ electrons charge bodies ہوتی ہیں ان پر negative charge ہوتا ہے وہ nucleus کے ارد جو ہے revolve کر رہی ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہے کہ image energy continuously یہ مسلسل جو ہے energy کو emit کر رہی ہوتی ہیں خارج کر رہی ہوتی اور نیکس پوائنٹ میکسویل نے یہ دیا کہ electrons جو ہیں وہ move کرتے ہیں سرکولر پاتھ میں اور آخر کار وہ nucleus کے اندر گر جاتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ electrons اپنی energy خارج کرتے کرتے ان میں جا کے nucleus میں فال نہیں کرتے ہیں بعد میں یہ تھیوری بھی اس کی غلط ثابت ہو گئی تھی میکسویل کی تھرڈ پوائنٹ تھا اگر electrons ریگولر energy کو خارج کرتے ہیں یا emit کرتے ہیں تو ایک ریگولر یعنی continuous spectrum ہمیں photographic plate کے اوپر نظر آنا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں تھا اس پہ line spectrum جو ہے visible تھا فلوریسنٹ ہوتا تھا اور کبھی فلوریسنٹ نہیں ہوتا تھا تو line spectrum اس سے بنا تھا fourth point ہے it does not provide any explanation about the chemical properties کہ ریدر فورڈ کی اٹامک تھیوری نے کوئی بھی chemical properties نہیں بتائی تھی اور last میں اس نے کوئی بھی information نہیں دی تھی ریدر فورڈ اٹامک تھیوری نے ہمیں chemical properties of elements کی اور بچوں یہ جو ہے میکس ویل کا اٹامک مارڈل ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ الیکٹران انرجی کو ریڈی ایٹ کرتے ہیں اور بالاخر وہ آس پاس نیوکلیس کے گھوم کے نیوکلیس میں فال ہو جاتے ہیں یہ اس کا اٹامک مارڈل